کہتا کہ نہیں کبھی بھی ناجائز قتل کسی کو نہ کرنا صحابہ میں سے کچھ صحابی جا رہے ایک نے مارے در کے قلمہ پڑھ لیا صحابی سمجھ گئے کہ یہ تو موت کے در سے قلمہ پڑھ رہا ہے انہوں نے قتل کر دیا لیکن دل میں کھڑکا گزرا کہ ہم نے اس کو جو قتل کیا ہے پتہ نہیں یہ جائز قتل ہے یا ناجائز ہے تو صحابی جب سرکار کے پاس آئے تذکرہ کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہل لا شخط البہ کیا تو نے اس کے دل کو چھیر کر دیکھا تھا کہ موت کے در سے وہ قلمہ پڑھ رہا تھا ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہتا نبی کریم علیہ السلام اپنے مذہب اسلام کی عالم کیریت کو بتاتے ہوئے بتا رہی ہیں کہ یہ جب جب اسلام مکمل اور عالم کیر مذہب ذاتہ حیات ہے تو ان کے یہاں قانون تو یہ ہے کہ غلط طریقے سے اگر آپ نے کسی جانور کا شکار بھی کیا تو اسلام اس کی گریفت کرتا ہے غلط طریقے سے کرنے پر اسلام گریفت کرے گا تو دیکھیں اسلام کی عالم گریت سرکار دعالم علیہ السلام نے جو خطبہ حجت الودا میں ارشاد فرمایا وہ خطبہ اسلام کی عالم گریت کے لیے کافی ہے ویسے آپ بھی جا کر مطالعہ کرنی جے گا میں نے تو اس خطبہ کا مطالعہ کیا تو سرکار دعالم علیہ السلام نے وہ خطبہ دیا ہے اہل اسلام لیکن خطاب اہل اسلام کو نہیں کیا کیونکہ سرکار دعالم علیہ السلام حج کے موقع پر خطبہ دے رہے ہیں تو حج کے موقع پر جو خطبہ دے رہے ہیں تو خطاب بھی اہل اسلام کو ہونا چاہیے تھا اہل ایمان کو خطاب ہونا چاہیے تھا لیکن نبی کریم علیہ السلام ایک دو مرتبہ نہیں ہے سات مرتبہ فرماتے ہیں اے لوگو اب آپ کو سمجھ نہیں جئے کہ لوگ کہہ کر نبی کریم علیہ السلام جو ذاتہ حیات دے کر جا رہے ہیں اسلام کی شکل میں وہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تم سب کے لیے میں دے کر جا رہا مجھے مانو یا نہ مانو اسلام کے حقانیت کے قائل رہو یا نہ رہو لیکن اسلام تمہارے سامنے دامن پھیلا کر رہے گا اسلام تم پر رحمت کی بارشیں کرتا رہے گا کہ آؤ میری طرف میرے قوانی پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سوار لو اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنا لو اپنے معاشرے کو جو پرائے سے پاک کر دو اسلام ہما وقت دامن پھیلائے کھڑا رہے گا اے لوگو میری باتوں کو قوانیت سے سنو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال اس مقام پر میری اور تمہاری ملاقات سروری کائنات آپ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ لوگو غور سے سنونا میں یہ جو خطبہ دے رہا ہوں یہ تاریخی خطبہ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال اس مقام پر میری اور تمہاری ملاقات آنا نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کوئی بشر اپنی موت سے اگاہ نہ لیکن میرا نبی ہماری طرح بشر ہوتا تو وہ بھی اگاہ نہ ہوتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے اور آپ کی طرح بشر ہوتے تو یہ نہ کہتے خطبہ میں لاکھ کا لاکھ کے برابر صحابہ وہاں پر موجود ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور سرکار کو یہ معلوم ہے کہ یہ خطبہ آنے والے نسلوں میں نسل در نسل یہ خطبہ چلے گا اپنے بھی پڑھیں گے خیر بھی پڑھیں گے اپنے چاہنے والے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نہ چاہنے والے بھی مطالعہ کریں گے اپنے بھی مطالعہ کریں گے پرائے بھی مطالعہ کریں گے لیکن پرائے کے نظر تو میرے ان بیانات پر ہوگا کہ جہاں پر اسے سکم نظر آ جائے تو سرکار کو یہ مکمل معلوم بات تھی کہ میں جو خطبہ دے رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے دے رہا ہوں میں ہمیں کوئی ایسی بات ہی نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا کہ کل آنے والے نسل میں سے کوئی غیر مسلم کہہ دے تمہارے پیغمبر نے کہا تھا کیوں ہو سکتا کہ آئندہ سال یہاں پر ہماری یا تمہاری ملاقات نہ ہو لیکن وہ تو پھر ہج پہ آ گئے تھے دیکھو تمہارے پیغمبر نے جو کہا وہ کہاں ہوا لیکن قربان جائیے نتیہ آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیر سکار نے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیر پر قربان جائیے بڑے تعویٰ کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے لوگوں میری بات غار سے سنو ہو سکتا کہ یہاں پر پھر دوبارہ ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکار عالم علیہ السلام نے جو کہا ہو گیا ہے دوبارہ وہاں ملاقات نہیں ہوئی سکار نے جو خطبہ حجت البدا میں اصل جو حقوق انسانیت کا چاٹر پیش کیا تھا اصل جو انسان کے حقوق بتائے وہ سب سے زیادہ حقوق سکار نے قلام اور عورتوں کے بتائے آج حقوق کے نظمہ پر بڑی تنظیمیں بڑی ہوئیں وہ سمجھتے کہ عورتوں کے حقوق کے ہم ہی دلائیں گے لیکن نہیں نبی کریم علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا اے لوگو تم عورتوں کے معاملات میں ذرا نرمی برتنا ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا غلام کے بارے میں نرمی برتنا ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت البدا میں اسلام کے عالم کیریت کو واضح کرتے ہیں ایک دو دفعہ نے سات مرتبہ فرمایا ایوہ الناس یہ اسلام کی علم کیریت ہے تو اسلام چونکہ الہامی مذہب ہے اس لیے اس الہامی مذہب میں علم کیریت ہے کہ جو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی رہنمائی لینا چاہے تو اس کے لیے ذاتہ حیات ہے جو مانتا ہے اس کے لیے تو فرمایا اور جو نہیں مانتا ہے اس کے لیے بھی ذاتہ حیات ہے بلکہ حق اور سچ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں بالخصوص ہم فرے کے اعترافات جو ایک انگلین کا چاسوس تھا نوہ آبادیاتی علاقے میں جب اس نے ایک چال بچھائے اور اس نے تنہ سنہ کی اسلام کے خلاف پروپیکننے کیے تو آخر میں اس نے اکشاف یہی کیا کہ ہم اسلام کی مخالفت میں کام کرتے رہے لیکن ہمارے یہاں جتنا بھی ریسرچ کا کام ہوتا رہا وہ اسلام کے نقطہ نظر ہی سے ہوتا رہا ہے اسلام نے سب خود دولتی ہے کہ اسلام الہامی مذہب ہے باقی جتنے بھی مذہب آپ لینے چیئے وہ سب کے سب فکر انسانی کا نتیجہ ہے آپ زیادہ زیادہ کہیے گا عیسائی مذہب موسری مذہب یہ مذہب اب رہا تھا حقیقت کے اعتبار سے اگر یہ مذہب ہوتا تو یہ اسلام ہی ہوتا یہ اب ان کے فکر کا نتیجہ آگیا ہے رہبانیوں نے انہوں نے تبدیل کر دیئے پاندریوں نے الفاظ بدل دیئے یہ اب ان کے فکر کا نتیجہ ہو گیا اب اصل اسلام کہاں رہا اگر اصل مذہب عیسائیت ہو تو یقین جانئے وہ بھی اسلام ہی ہے اول سے آخر تک اسلام کی کا نعرہ ہے اور اسلام ہی ہے تو دیکھیں یہ سب کچھ ہمارے اسلام کے عالم گیریت میں ایک چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے دین کا ترجمہ یہاں پر بعض لوگوں نے قانون بھی کیا ہے اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور قانون کے طرف جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا تو باقی سارے مذاہب فکر کا نتیجہ ہے اسلام فکر کا نتیجہ نہیں بلکہ الہان مذہب ہے اس لئے اسلام کے اندر عالم گیریت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کی عالم گیریت اس وجہ سے ہے اور یہ مکمل اس وجہ سے ہے کہ اسلام مکمل شعبہہ زندگی پر روشنی ڈالتا ایسا نہیں ہے کہ ایک دو شعبے پر روشنی ڈالتا میں نے تمہینی کلمات میں اس لئے آپ کو سمجھایا تھے کہ آگے جو میں بتاؤں گا اسے سمجھنے میں آسان ہی ہو اسلام جب کوئی ثابتہ بتاتا ہے ثابتہ سے مراد ہے قانون کوئی ثابتہ جب اسلام بتاتا ہے تو وہ ثابتہ پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک زندگی پر کہ آپ یہ چاہے تو کسی ایک زندگی پر ثابتہ لینے باقی اور پر نہ لیں بلکہ ہمارے یہاں تنگ نظری کی وجہ سے اور اسلامی متعلق صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسلام کو چنگ شعبوں میں محدود رکھ دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نماز پڑھنے کا نام ہے اسلام رمضان میں روزے رکھنے کا نام ہے اسلام صاحبی استطاعت کو زکاة دینی کا نام ہے صاحبی استطاعت ہے تو وہ زکاة دے اس کا نام ہے اسلام حج کا نام ہے ہم نے بس اسلام کو ایک محدود شعبوں میں سمجھ لیا حالانکہ اسلام محدود شعبوں میں نہیں ہے اسلام سے اگر کسی نے حکمرانی میں رہنمائی طلب کی تو اسلام نے حکمرانی میں رہنمائی دی اسلام سے اگر کسی نے معاشیات میں رہنمائی طلب کی تو اسلام نے اس میں رہنمائی دی اسلام سے اگر کسی نے ٹیک نالوجی میں رہنمائی طلب کی اسلام نے اسے اس طرف رہنمائی دی ہے یعنی چش شبہ ہائی زندگی کے طرف بھی آپ رہنمائی چاہتے ہیں اسلام ان تمام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس وجہ سے جب آپ تاریخ کا مطالع کریں گے تو یہ بات آپ کے ان میں آئے گی کہ سرکار دعالم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد تین برعظموں نے صرف اور صرف اسلامی قانون پر حکمرانی کی ایک ذرہ برابر بھی انضافہ نہیں کیا انہوں نے کوئی ترمیم نہیں کی اسلام کا جو ذاتہ تھا اسلام کا جو قانون تھا اسلام نے جو طریقہ کار بتائے تھے اسی سے وہ حکمرانی کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کے لیے کیا ہے ایک ریایہ کے لیے کیا ہے ایک عام انسان کے لیے کیا ہے امیر کے لیے کیا ہونا چاہیے غریب کے لیے کیا ہونا چاہیے چھوٹوں کے لیے کیا ہونا چاہیے بڑے انسان کے لیے کیا ہونا چاہیے باپ کا کیا ہے حکم ماں کا حکم کیا ہے بھائی کا حکم کیا ہے دوستہ باپ کا حکم کیا ہے تمام شبہہ زندگی کو یکچہ کیجئے اسلام اس کے رحمائی کرتا ہے اسلام کسی ایک مقام پر بھی آپ کو تنہ تنہا نہیں چھوڑتا حکمرانی کے شعبہ کی طرف آپ جائیے تو سب سے بہترین نظیر موجود ہیں خلفاء راشدین کا دور اس خلفاء راشدین کے دور نبی کریم علیہ السلام کے بتائے سنہینی اصول کے مطابق حکمرانی کی گئی پھر ان کے بعد اگر کچھ لمحہ کے لئے حکمرانی موقوف ہوئی تو پھر عمر بن عبدالعزیز آ کر انہوں نے پھر ثابت کر دیا کہ نہیں کر سکتے ہیں اسلام کے اندر اتنی فراوانی ہے اسلامی قانون کے اندر اتنی مست ہے کہ اگر ایوان بالا والا وہ چاہے کہ ہمارے لئے کوئی مشعل راہ ہو تو اسلام اسے بھی فراہم کرے گا اگر جھوپڑی میں بیٹھنے والا وہ چاہے کہ ہمارے لئے بھی کوئی مشعل راہ ہو تو اس کے لئے بھی اسلام رہنمائی کرے گا تو اسلام پوری زندگی میں زندگی کے لئے بہترین ثابتہ حیات پیش کرتا ہے کیونکہ حیات کو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اسے تخصیم نہیں کر سکتے کہ حیات سے مراد صرف یہ ہے بلکہ حیات سے مراد جتنی بھی شعبہ ہائے زندگی ہیں وہ سب مراد ہیں اور سب کی بہترین رہنمائی اسلام کرتا ہے اور کرتا رہی گا یہ علاق پہلو ہے کہ اسلام نے جو رہنمائی کی ہے ان رہنمائی کے طرف ہم اور آپ اتنی مہنت اور کابش کے ساتھ نہیں گئے جتنی ہمیں جانے چاہیے ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ہم روزانہ قانون کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں روزانہ سو پچاس دشنری سے نکال کر الفاظ کا ورد کرتے ہیں تاکہ انگلیس چاری رہے اس میں زنگ نہ لگ چاہتا لیکن کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتے کہ قرآن بھی پڑھتے رہے اس وجہ سے جب ہمارے یہاں کے وزیر کو کار سورہ اخلاص پڑھو تو ان کے اخلاص کا پتہ لگ رہے وہ کس طرح سے اخلاص پڑھ رہے تھے آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ یہ اسلام کے طرف جاتے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ گیت گاتے نہیں ہیں اسلام کی اگر یہ اسلام کے قوانین کا مطالعہ کریں تو جو مطالعہ منبر رسول پر بیٹھ کر ہم کرتے ہیں یہ ایوانِ بالا میں بیٹھ کر خود کہیں گے کہ اسلامی نظام نافذ کیا جانا جائے یہ پڑھتے نہیں یہ جب یہ کہتے ہیں تو اسلام مکمل زافتہ حیات ہے آپ نے یہ تو پہلے تقریب سنی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مکمل زافتہ حیات ہے آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام مکمل زافتہ حیات ہے چاہے حکمرانی ہو چاہے سیاست ہو سیاست کی بات تو جہاں آتی ہے وہاں پر کہنے والا بیچارہ وہ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر روستا ہے کہ یار میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کرتی میں نے لفظ سیاست ہی استعمال کیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیاست بمانہ نجاست ہے وضوعی ٹوڑ جاتا ہے نئی اسلام نے سیاست پر بھی بڑے بہترین رہنمائی بات وہ اسلامی سیاست جسے آپ اپنائیے گا تو اس میں چھوٹ فریب نہیں اور اس ملک میں انسان جب دیکھتا ہے کہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں تو یہ اصل در اصل نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ ہم اسلامی سیاست نہیں ہیں جھوٹی سیاست کرتے ہیں جب جھوٹی سیاست کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ ہمارے سامنے ہیں بیر کہتا ہے اسلام کے عالمگیریت پر ایک دنیل یہ بھی ہے کہ یہ مکمل اسلام مکمل شعبہہ زندگی پر روشنی ڈالتا ہے دو ہوئے نا پہلی بات کیا کی تھی کہ اسلام الہامی مذہب ہے اس وجہ سے عالمگیر مذہب ہے اور دوسری بات کیا کہ پوری زندگی شعبہہ پورے زندگی پر جو ہے اسلام روشنی ڈالتا ہے اس وجہ سے یہ تیسری بات یہ کہ دنیا کے جتنے بھی ذاتہ حیات اس میں کیٹھے گریے ہیں وہ کیٹھے گریے ہیں کہ اگر آپ دین لینا چاہتے ہیں تو دنیا سے الگ ہو جائے ہیں اگر آپ دنیا لینا چاہتے ہیں تو دین سے الگ ہو جائے ہیں دونوں کو الگ کرتے ہیں لیکن اسلام جس ذاتہ حیات کا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا کرتا ہے دونوں کو الگ نہیں کرتا اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے یہ ہو سکتا نہیں بلکہ ہو چکا ہے یہ مدرسہ اور اسکول کا نظام الگ الگ کس نے کیا ہے یہ بیٹش حکومت کی کابشوں کا نتیجہ ہے کہ اس نے ان دونوں کو شعبہ کو الگ الگ کر دیا ہے ورنہ اسلام اسے علاق کرنا نہیں چاہتا بلکہ اسلام تو پہلے سے بتاتا رہا ہے کہ تمہارے دین اور دنیا دونوں ایک ہیں اگر بسم اللہ کرکر کھانا کھاؤ گے تو پیٹ بھی بھر رہے ہو سواب بھی حاصل کر رہے ہو بخیر بسم اللہ کے کھانا کھاؤ گے پیٹ بھی نہیں بھرے گا دین بھی تم سے نکل جائے گا اگر تم نے رسکے حلال کمائے تو رسکے حلال کماتے ہوئے پیسے بھی آئے گے اور سواب بھی ملے گا دیکھیں اسلام کو یہ چاہتا ہے کہ دین اور دین